ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین کتنی خوفناک ہو چکی تھی احوال کے اعتبار سے آمال کے اعتبار سے لوگوں کے کردار کے اعتبار سے لوگوں کی تہذب کے اعتبار سے لوگوں کے تمدن کے اعتبار سے لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے اللہ اکبر مکہ کے اسر زمین اللہ اکبر جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے جہاں میلادِ مصطفیٰ ہوئی جہاں آمدِ مصطفیٰ ہوئی جہاں سرکار کی آمد ہوئی وہ مکہ آج جو ہمارا مرکزِ عقیدت ہے اللہ اکبر اس مکہ کی سرزمین کا حال کیا تھا وہاں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے آپ نے سنا ہوگا علماء سے بار بار سنا ہوگا میں کوئی ریپٹ نہیں کرنا چاہتا صرف اشارے دینا چاہتا ہوں اللہ اکبر وہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے لوگ اتنے بڑے زنا کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ اکبر ایک ایک عورت کے ساتھ آٹھ آٹھ دس مردوں کے ناجائز اور حرام تعلقات ہوا کرتے تھے بعض عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ آٹھ دس مردوں کے ساتھ مو کالا کرتی اور جب شکم میں بچہ آ جاتا وہ بچے کو جنم دیتی اور پھر بچہ اٹھا کر کے آتی اور وہ آٹھ دس جنہوں نے مو کالا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ کھڑے رہتے وہ جس کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیتی بچہ اسی کا کہلاتا بچہ اسی کو دے دیا جاتا کس قدر بے ہیائی کا ماحول تھا کس قدر بے غیرتی کا ماحول تھا لوگ اللہ اکبر ماں کی گود میں شراب پلائے جاتے تھے آج ہندوستان ہو یا برطانیہ کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ میں کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں ہر جگہ انسان نشا کرتا ہے تو بالی گونے کے بات کرتا ہے لیکن میرے آقا کی آمد سے پہلے حالات کتنے غراب تھے حالات کتنے بدقری تھے کہ ماں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلائے کرتی تھی دودھ کے ساتھ شراب پلائے کرتی تھی ایک طرح بچوں کو زندہ بچیوں کو زندہ دفن کرنا دوسرا بچوں کو ماں کی گود میں شراب پلائے جانا تیسرا بدکاری کا اتنا عام ہو جانا کہ اگر کوئی عورت بدی کے لئے نہیں ملتی تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے اللہ ہو اکبر وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے اللہ ہو اکبر کعبے کا تواف ننگے ہوگر کیا کرتے تھے یتیموں کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا بیواؤں پر ظلم کرنا کوئی عیب نہیں تھا بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا یتیموں کا حق مارا جاتا تھا بیٹیوں کو عیب تصور کیا جاتا تھا لیکن آؤ اللہ اکبر چرخاری بالو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد مصطفیٰ کریم کی آمد میں کیسا انقلاب بپا کیا پوری دنیا کے اندر اور وہ انقلاب کیوں آیا حضور نے آ کر پہلے نماز کی دعوت نہیں دی حضور نے آ کر پہلے روزے کی دعوت نہیں دی حضور نے آ کر پہلے زکاة کی دعوت نہیں دی حضور نے آ کر پہلے صدقات کی دعوت نہیں دی حضور نے آ کر پہلے حج کی دعوت نہیں دی میرے آقا نے اپنے حسن سے اپنے جمال سے اپنے کمال سے اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنی معصوم اداعوں سے اپنے تبصن سے اپنے تکلم سے میرے آقا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا لوگوں کو اپنا عاشق بنایا حضور نے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا اپنا عاشق بنانے کا کام کیا لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی لوگوں کے دل میں اپنی الفت پیدا کی اور کتنا عشق کو پیدا کر دیا اتنا عشق کو پیدا کیا کہ اللہ اکبر جب رسول اللہ نے فرمایا شراب چھوڑ دو تو وہ شراب چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے حضور نے فرمایا جوہاں چھوڑ دو وہ جوہاں چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا سود چھوڑ دو میرے آقاں جو کہتے گئے وہ سب کچھ کرتے گئے میرے سرکار نے فرمایا جو سود کا ایک لکمہ کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرتا ہے لوگ مان گئے انہوں نے سود چھوڑ دیا میرے آقاں نے فرمایا جو جوہاں کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے انہوں نے جوہاں چھوڑ دیا میرے آقاں نے فرمایا بدھ پرستی اس انسان کی فطرت نہیں ہے یہ شرق ہے ان لوگوں نے بدھ پرستی ترک کر دی حضور نے جو باپ کہی میرے آقاں نے سلام نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عید کی بات نہیں ہے میں محمد بیٹیوں کا باپ بڑھ کر کے آیا ہوں میرے آقاں نے بتا دیا کہ بیٹیوں کا باپ اگر بیٹی پہ ظلم نہ کرے بیٹی سے پیار کرے اچھا نام رکھے اچھی تربیت کرے اچھے گھرانے میں شادی کر دے تو ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ تو انگلیاں قریب ہیں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے جب میرے آقا کی زمان سے انہوں نے سنا کہ محبوب بیٹیوں کا باپ ہے محبوب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو اپنی دوسروں کی بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھ گئے اب پتا چلا معاشرے کی اصلاح ان معنات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی بلکہ معاشرے کی اثر اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر محبت رسول کی بنیاد پر اور یہ وہ جوہر ہے خدا کی عصد کی نسم عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جوہے اللہ وقت پر خلاوں میں پرواز کرنے لگتی ہے عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے ادنا عالی بن جاتا ہے گمنام جوہے وہ شہرت پا جاتا ہے بدنام جوہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے حد تو یہ ہے عشق مصطفیٰ اگر باگلوں کو مل جائے تو باگل بھی دنیا کے امام بنتے نظر آتے ہیں عشق مصطفیٰ اگر بوریا نشینوں کو مل جائے تو بوریا نشین کیسر و کسرہ کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں اللہ و اکبر آز ضرورت ہے مسلمان جوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول ویدا کرنے کی عشق رسول ویدا کرنے کی ایک چیز میں آپ سے عز کرنا چاہتا ہوں آئیے میں دو باتیں عز کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا اللہ و اکبر لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں میرے آقا سے عشق کروں میرے آقا سے محبت کروں میرے آقا سے پیار کروں کیسے ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اتنا نہیں ماں سے زیادہ نبی سے پیار کروں باپ سے زیادہ نبی سے پیار کروں استاذ سے زیادہ نبی سے پیار کروں بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کروں بیبیوں سے زیادہ نبی سے پیار کروں دولت سے زیادہ نبی سے پیار کروں جنت سے زیادہ نبی سے پیار کروں پوری کائناس سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں لیکن آپ سوچتے ہوں گے عشق رسول عشق رسول محبت رسول کیا یہ نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے نبی کا پیار کیا ہم پہ تھوپا جا رہا ہے میں نے دو باتیں کرنی ہے ایک تو نبی کا پیار اور دوسرا پیار کیا چیز ہے پیار کسے کہتے ہیں عشق کسے کہتے ہیں بس یہ دو باتیں اگر آپ کا ذہن سلامت رہا میری طرف متوجہ رہا تو بات میں آپ کے سامنے کروں گا لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں تم نے جو فلم کے ہیرو سے دل لگا لیا ہے واللہ وہ زانی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے پیار کریں پیار کرنے کے لیے دیکھو تو سہی کہ تم پیار کر کس سے رہے ہو ایک زانی سے ایک شرابی سے ایک نچنیے سے جو سکرین کے سامنے آ کر زنہ کرتا ہے اسے تم پیار کر رہے ہو اللہ اکبر سن لو جو دنیا میں جس نے پیار کرے گا قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا اب اگر آپ کسی ہیرو کی محبت میں بھٹی ہوئی پینڈ پینڈ رہے ہیں اللہ اکبر تو قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے آپ اززانی ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے بلکہ ہیرو تو ہیرو یزید کے ساتھ فیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ اللہ ہو اکبر ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھوں گے اگر تم جوا کھیل رہے ہو تو اللہ ہو اکبر فرمایا گیا جوا کھیلنے والے کی قبر فیرون اور نمرو کے قریب کی جاتی جوا کھیلنے والے دنیا میں کہیں بھی مریں گے وہ فیرون اور نمرو کے قریب کر دیے جائیں اور وہ قیامت کے دن انہیں کے ساتھ اٹھیں گے آج جنگلی غمی کے نام پر انٹرنیٹ پر الگ الگ گیمز کے نام پر میرا جوان جوے میں مختلع ہے ابھی ہمارے علماء سادات اکرام آتے ہیں آپ کی تمنا ہوتی ہے بس مسافہ کرلو میری بھی بچپنے سے ایک تمنا رہی ہے ایک شوق رہا ہے کہ جو بھی اللہ والا ملا اس سے میری انگلیاں ہی ٹچ ہو جائیں اسی لئے پبلکس سے بھی جہاں لوگ سنجید کی سے ملنا چاہتے ہیں میں شوق سے ملتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون اللہ والا ہے اس سے میرے ہاتھ لگ جائیں اور اللہ میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کرتے ہیں آپ مسافہ کو سمجھتے کیا ہو ایک بادشاہ نے موت کے بعد جس نے پوری زندگی لوگوں پہ ظلم کیا تھا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹیل رہا ہے تو لوگوں نے پوچھا اوہ ظالم دشمن خدا تو جنت کے باغوں میں کیسے آیا تو اس نے بتایا ایک دن میں نے حضرت سیدنا با یزید پستامی کے ہاتھ چوم لئے تھے اسی کے صدقے میں اللہ نے بے حساب مجھے جنت عطا فرما آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ جب جب علی کے نیک کے پریزگار کے ہاتھ چومنے کی برکت یہ ہے تو رسول اللہ کے ہاتھوں کو چومنے کی برکت کیا ہوگی؟ اور تمہیں اور ہمیں ایک موقع اللہ دے گا تم کو بھی دے گا مجھے بھی دے گا انشاءاللہ ایک موقع دے گا کہ اپنے نبی سے ہم مصافحہ کریں ان کے ہاتھ چومیں انشاءاللہ وہ موقع آپ کو ہمیں نصیب ہوگا میرے نبی نے خود فرمایا وہ دن کب آئے گا وہ دن کب آئے گا وہ دن اس وقت آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں جب میدان محشر ہوگا حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے میرے آقا ہم سے مصافحہ کریں گے لیکن سنو سنو وہ نوجوان جو آج موبائل پر الگ الگ گیمز کے چکر میں چنگلی رمی کے چکر میں رمی کے چکر میں اور خدا جانے کن کن خرافات کے چکر میں جو لوگ آج چوان کھیل رہے ہیں کوئی تاش کے پتے کوئی جو ہے وہ کیرم پتہ نہیں کیسی کیسی بنائے آگئی ہے گیم کھیلنے بالو جب رسول اللہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے تو جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو کیا مولانا صادق صاحب سے آپ مصافحہ کر سکیں گے اگر کچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں ان علمائے اکرام سے آپ مصافحہ کرنے کی حمد کریں گے اگر کچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو سنہ خان رسول جاویج صاحب اور جو ہے وہ سلمان صاحب ان سے آپ مصافہ کرنے کی حمد کریں گے کہ یہ لوگ تو بڑے عاشق رسول سنہ خان رسول ہیں ہاتھ میں کیچڑ ہیں ان سے کیسے مصافہ کریں ارے نادان اگر مکنی ہاتھ میں لگی ہو تو تو عاشق رسول سے مصافہ نہیں کر سکتا جب چواں کھیلنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ سوور کے خون میں رنگے ہوں گے تو ساری امت نبی سے مصافہ کر رہی ہوگی اور تو محروم کھڑا ہوگا اس وقت میرے بھائی بچتانے سے کام نہیں چلے گا اس وقت رونے سے کام نہیں چلے گا